نظر کے چشمے یا دوب کے چشمے کا انتخاب کیسے کریں خصوصاً بچوں میں کس طرح کا فریم ہونا چاہیے لینز اور آئی کی پوزیشن ریلیٹیب لی کیا ہونی چاہیے فریم کا سائز کیسا ہونا چاہیے آنکھ کے اوپر کس جگہ ٹکا ہونا چاہیے آئی بروز کے حساب سے کہاں پہ ہونا چاہیے فریم یہ ساری کی ساری چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ایررز جو ہوتے ہیں وہ سفیریکل ہوتے ہیں اور سیلنڈریکل ریفریکٹیو ایررز ہوتے ہیں سفیریکل تو گول لینز ہوتا ہے لیکن سیلنڈریکل ایک لمبوترا لینز ہوتا ہے جو کہ سفیریکل لینز کے اندر ہی فیٹڈ ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی آپ نے آئی گلاسز بنانی ہے نظر کی چشمہ بنوانا ہے تو آپ نے کوالیفائیڈ آپٹیشن سے بنوانا ہے کیونکہ اگر اس نے اینگل غلط کر دیا یا لینز کی کٹائی غلط کر دیا ایک سائٹ سے زیادہ کار دیا ایک سائٹ سے کم کار دیا تو پھر آپ کو فائدہ نہیں دینے والا یا اس نے اینگل غلط رکھ دیا تو پھر بھی آپ کو ایسا چشمہ نظر آپ کی کریکٹ نہیں کرے گا بلکہ آپ کو الٹا سردر دے گا اور پھر دوسری بات لگاتے ہوئے اس فریم کا چناو کرتے ہوئے یا چشمہ لگاتے ہوئے اس چیز کو یاد رکھیں کہ فوکل پوائنٹ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ لینز سے گزرنے والی شوائیں سب سے کلیر شبی بناتی ہیں اور یہ فوکل پوائنٹ لینز کے ہمیشہ سینٹر سے گزرتا ہے یہ سینٹر والی لائن پہ ہوتا ہے یہ اوپر نہیں ہوتا نیچے نہیں ہوتا اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو اس میں جو فوکل پوائنٹ ہے کیونکہ وہ سینٹر میں ہوتا ہے تو اس لیے آپ کی آنکھیں بھی لینز کے بالکل سینٹر میں ہونی چاہیے اب اس بچے کی آنکھیں بہت اوپر کی طرف ہیں چھڑ چھڑا ہونا ہے جب اس کو ریفریکٹیو ایرر ری کریکٹ نہیں ہو رہا اس کا بلکہ الٹ کو اس کو اور ٹیڑی میڑی چیزیں یا شکلیں نظر آ رہی ہیں تو وہ اس چیز سے ڈرے گا چھڑ چھڑا ہوگا روئے گا وہ اس کو اتار کے پھینکے گا تو اس لیے آپ نے کریکٹ سائز کا ہمیشہ انتخاب کرنا ہے نمبر دو پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچے نے بچا تو بڑا ہو رہا ہے بڑا ہو رہا ہے جو فٹ آ جائے گا تھوڑا سا بڑا لے لیں فریم ہر بچے میں جس کو ریفریکٹیو ایرر ہے اس کو ہر چھے مہینے کے بعد اس کی آپ نے نظر چیک کروانی ہے اس کا چشمہ چینج کرنا ہے اس کا لینز تبدیل کرنا ہے کیونکہ اس بچے کی آنکھ بڑی ہوتی ہے اور نمبر تیزی سے بدل رہا ہوتا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو باری چشمہ لگا لگا کہ اس کی آنکھ کو عادی کر دیں اور اس کی آنکھ خصصحاب سے چھوٹی رہ جائے تو آپ نے اس کی بڑھتی ہوئی آنکھ کو فائدہ دینا ہے اور اس کو ایرر جو ہے اس کا کم از کم منیمم ریفریکٹیو کریکشن سے اس کی آنکھ کو دیکھنے کے قابل بنانا ہے اس وجہ سے ہر چھے مہینے بعد آپ نے چشمہ بھی تبدیل کرنا ہے آپ نے لینز بھی تبدیل کرنا ہے اور فریم بھی تبدیل کرنا ہے اور آئی کیا چیک اپ بھی کروانا ہے بچے کا پھر ٹین ایجرز جو ہیں وہ چھوٹے سائز کا فریم لگانا چاہتی ہیں جو کہ اوپر سے بعض اوقات فلیٹ ہوتا ہے اوپر سے جو فلیٹ ہے اس میں بھی آنکھیں لینز کے سینٹر میں نہیں آ رہی ہیں اور اس کا بھی خاص فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ سردرد ہو رہا ہے الٹا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی گلاسز لگانے کا بہت بڑا فریم بعض اوقات لگا دیتے ہیں یا بہت بھاری فریم لگا دیتے ہیں بچوں کو یہ ایسا کرنا بھی ملکل خالط ہے اگر ریگولر لینزز جو ہیں وہ اگر ریفلیکٹ کر رہے ہیں لائٹ کو تو جس طرح سے ہمیں باہر کی طرف سے آنکھ کے اوپر گلیر نظر آ رہا ہے اسی طرح سے بچے کو یا بڑے کو اندر کی طرف سے بھی آنکھ کے اوپر گلیر نظر آئے گا اینک کے اوپر گلیر نظر آئے گا سو انٹی ریفلیکٹیو آپ نے ہمیشہ لینز کا استعمال کرنا ہے بعض اوقات ایک سائیڈ کی آنکھ کا نمبر بڑا ہوتا ہے دوسری سائیڈ کی آنکھ کا نمبر چھوٹا ہوتا ہے تو نمبر بڑی والی سائیڈ پہ باری لینز لگتا ہے اور کم سا نمبر والی سائیڈ پہ ہلکا لینز لگتا ہے اور اس سے اینک جو ہے وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے ایسا ایسا آپ نے اس طرح سے اوپرائٹ کرنا ہے کہ جس طرف باری لینز ہے اس طرف تاکہ آنکھ کی دونوں طرف وزن برابر رہے ایسا یہ ہیڈک بھی کرے گی اور نظر کی اینک ٹیڑی بھی ہو جائے گی اور جیسے ہی نظر کی اینک ٹیڑی ہو اس کو فوراں تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ دونوں آنکھوں میں ربط پیدا کرنے میں پھر مشکل پیدا کرتی ہے اور جیسے سکریچز آ جائیں لینز کے اوپر تب اسی وقت نظر کی اینک کو تبدیل کرنا چاہیے اب یہ ایک نیر ٹو پرفیکٹ ایک سیٹنگ ہے جس میں فریم جو ہے وہ فیس کی لائننگ سے باہر تک نہیں نکلا ہوا ہے اس میں فریم جو ہے وہ آنکھ سے کافی اوپر تک آئی بروز تک پہنچا ہوا ہے جتنا اوپر ہے پیوپل سے تقریباً اترہی نیچے ہے پیوپل آنکھ کی پتلی اس کی بات کر رہے ہیں اور آنکھ کی پتلی جو ہے جو آنکھ کا بلیک ہے وہ تقریباً لینز کے سینٹر میں ہے ناکھ کے اوپر یہ اچھا سا فریم ٹکا ہوا ہے آنکھ سے نیچے نہیں اتر رہا ہے اور اس کے اندر نون ریفلیکٹیو لینز لگا ہوا ہے یہ ساری خصوصیات آپ کے ایک اچھے فریم کے اندر ہونی چاہیے ہیں ابھی ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی سنگلاسز سنگلاسز میں یہاں پہ جو ہے وہ نمبر کی ہم نے بات کی کہ کریکٹ نمبر اور کریکٹ جگہ پہ ہونا چاہیے سنگلاسز میں نمبر نہیں ہونا چاہیے نمبر اگر ہوگا اگر اس کے اندر ریفریکٹیو ایرر ہوگا ریفریکٹیو کریکشن کر رہا ہوگا وہ لینز تو آپ کو ہیڈک دے گا آپ کو پڑپڑی میں درد دے گا آپ کو آئی پین کرے گا اور اگر اچھا فٹنگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو نوز پین بھی دے گا اور کان کا درد بھی دے گا تو جب بھی چشمہ خریدیں آپ سنگلاسز جب بھی خریدیں تو اس کے اندر آپ اپنے اردگرد جگہ کی امیج چیک کریں یا اس کو پہن کے چیک کریں کہ کیا وہ آپ کی شبیہ کو آپ کی آنکھ میں پڑھنے والی شبیہ کو گول تو نہیں کر دیتا یا وہ اپنے آپ کے اردگرد کی چیزوں کو گولائی میں تو نہیں دکھاتا جو گولائی میں دکھا رہا ہے اس کے اندر نہ ہوتے ہوئے بھی جتنا بھی اچھا میٹیریل ہوگا اس کے اندر ریفریکٹیو اس کے اندر نمبر آ جائے گا اور اس نمبر کو آپ کی آنکھ زور لگا کے کریٹ کرے گی اور اس کی وجہ سے آپ کو سردرد ہوگا دو دو نظر آئیں گے آپ کو ویجوال سٹرین ہوگا یہ تقریباً اچھا ایک چشمہ ہے جو کہ جس کا فریم کا سائز بھی اپروپریٹ ہے ناکیوں پر فٹنگ بھی اچھی ہے سائز بھی اتنا بڑا ہے کہ اس کے فریم کے اپنی باؤنٹری جو ہے وہ آپ کی ویجوال فیلڈ کو بلوک نہیں کر رہی اور لینز بھی تقریباً فلیٹ ہیں اور یہ جو ہے آپ کو اپنا ریفریکٹیو نمبر نہیں دے رہا ہے اچھا سن پروڈیکشن دینی چاہیے اسے اس طرح کے لینز کو یہ ایک اور مثال ہے اسی طرح کی جتنا فلیٹ ہوگا لینز اتنا زیادہ بہتر رہے گا ایزا سن گلاسز استعمال کرنے میں یہ تھی ویوز میری آج کی گزارشات مجھے 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 بہتر مجھے بہتر مجھے السلام علیکم